السلام علیکم ہائی گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ٹک ٹک میں اپنے ایج یا ڈیٹ آف برد کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں تو ابھی سے میں آپ کو سب سب بتا دوں کہ ٹک ٹک نے ابھی تک ایسا کوئی آپشن نہیں دیا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے ایج کو یا ڈیٹ آف برد کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے میں آپ کو ایک سیمپل سامیتڈ بتاتا ہوں اس کی مدد سے آپ ٹک ٹک کو ریپورٹ کریں گے اور اس مسئلے کے بارے میں آپ اس کو بتائیں گے اگر آپ نے اپنے ایج کو غلط لکھا ہو تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ جو ہی اپنے ٹک ٹک اپلیکیشن کو اوپن کریں گے اس کے بعد آپ کو جانا ہے پروپائل والے آپشن پر جو کہ دائے طرف نیچے والے کونے میں ہیں اس کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے اوپر تین لائنوں پر اوپر دائے طرف جب آپ ان پر کلک کریں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو تھوڑا نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے ریپورٹ اے پرابلم پر جو ہی آپ ریپورٹ اے پرابلم پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کے آپشنز نظر آئیں گے ان آپشنز کی مدد سے آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کے ایکاؤنٹ میں تو آپ اس کو ٹکٹا کو بتا سکتے ہیں تو ابھی ہم نے ڈیٹا پر چینج کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں جانا ہے ایکاؤنٹ اینڈ پروفائل والے آپشن پر اس پر کلک کرنے کے بعد ہمیں جانا ہے ایڈیٹنگ پروفائل والے آپشن پر جو کہ نیچے کی طرف سے دوسرے نمبر پر ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سب سے نیچے والے آپشن یعنی آدھر والے آپشن پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کے آپشن نظر آئے گا اور یہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ آپ کا پرابلم سالف ہو گئے یا نہیں تو ہم نو کریں گے کیونکہ ابھی تک ہمارا پرابلم سالف نہیں ہے اور یہ کہہ رہے کہ آپ کا فیڈ بیک سب میٹ ہو گئی یعنی جمع ہو گیا تو اب ہم کلک کریں گے نیڈ مور ہیلپ پہ جب ہم نیڈ مور ہیلپ پہ کلک کریں گے تو ابھی ہمیں اپنی چائز کی آپشن ملے گا اب اس کی مدد سے ہم ٹک ٹک کو کچھ بھی بتا سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو یہاں پر ہم خود لکھ کے ٹک ٹک کو بتا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کی سکرین شارٹ یا تصویر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ نیچے والے آپشن کی مدد سے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ I want to change my my date of birth I have mistakenly mistakenly entered the incorrect date of birth I can prove my edge with my ID card بس یہی لکھیں اور اگر آپ نے اپنے ID card کی فوٹو نکالی ہو تو آپ اپشن پر کلک کرنے سے وہ بھی ادھر ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو ایڈ کرنے کے بعد ریپورٹ پر جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو فیڈ بیگ ہے وہ ٹک ٹک کے پاس چلا جائے گا اور ٹک ٹک جو ہے جل سے جل آپ کو اس کے بارے میں ریپورٹ دے گا تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ